ساڑھے داوجہ جنات حماد رضا حیدری صاحب او کتاب کرسیں سارے درابن مزارشی نیازیم اللہ وقت تک خاص خیال رکھو تے خامدان زہرہ تے سین نوے چون علی بلندی رکھ کے اتنی باوازے بلند سلوات پڑھو کہ علی محمد راضی ہو جانے اللہم سلیرہ محمد و علی محمد باد رسول وقت کے دھارے بدل گئے دشمن تو کیا صاحب بھی پیارے بدل گئے دربار میں کھڑی رہی بیٹی رسول کی قانون چند دنوں میں ہی سارے بدل گئے پاک مخدومہ کی ذات پہ باوازے بلند سلوات پڑھ دیجی اللہم سلیرہ چیمیسل مخدومہ کی اختیارات پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں میری بی بی کتنے اختیارات کے مالک ہے چاہے فاطمہ اگر چاہے چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے فضا کی کہیں بات کو قرآن بنا دے ابشی کو کبھی صاحبِ آزان بنا دے دربان پرازی ہو تو سلمان بنا دے حسنین کو توحید کا اکاس بنا دے وہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے حمد رضا حیدری صاحب کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے بانیہ مجلس کے حسن ترزک ان کے مرہومین کے بلندی درجات اپنے اپنے مرہومین کے بلندی درجات اور کشمیر سمیت جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ظالموں کے نابودی کے لیے استقام پاکستان کے لیے پاواز بلند سلوات پڑھ دیجا اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 و نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی سارا مجمع تقلی بات سادے خالدنا بہت بلند ہے جمیں بلند ہے امہ بلند چھاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ زبان دی پاکیز گی بستے سارے تلاوت فرماؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری یا علیہ سارے بولو اچھا ہے حیدری حیدری اینجنی حلالی موالی حد چو ملک نجف تک قباز جے جرت نالگ دی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت سارے بولو حسینیت اے بولن دے یامن بولو حسینیت نابی ناجد دے سارے نہ بولو میں نہیں جا رہا حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت دے دشمنہ تے لانت پنیابانا چودان منکران تے لانت پاک ازادی دا دل دکھانا لیاں تے لانت زبانا موطر کرو سلوات سارے صاحبان بلند وازنال آلِ محمد دی ذات تے تلاوت فرماؤ جتنے صاحبان مجدود ہیں دعائے مالک سردار صاحب دیئے محنت اکاوش پوری بچائی پور خلوص محنت مالک اپنی بارگاچ کبول و منظور فرماوے چڑھے آگے ہو گھروں اس نیت تے کہ ذکر سنن چلیں کوشش کرو زبان نو حرکت دیو کیونکہ بار بندہ بڑیاں گلنا کردہ ہے ذکر اس بھائے کہ جتنی باری زبان نو حرکت دینی لکھیا جانے سارے ذکر اس بولے تیلے ازادار بیٹھے ہو محر علی زبان ہے جبھی چودان دا ذکر اس بول دیئے سارے رل کے آمین آکھو مالک مالک امام حسین بادشاہ اپنی بارگاچ کبول و منظور فرماوے سارے رل کے آمین آکھنا امام دی بارگاہ ہے قائم دی بارگاہ ہے چودان دی کچاری ہے دواما قبول ہوندی ہے مالک جڑے جڑے مومنین مومنات بے اولاد ان بادشاہ حسین دی عزت دا صدقہ کریم اللہ اولاد انرینہ آتا فرما جڑے بیریز کن مالک وسیریز قدا فرما جڑے بیمار ان شفائی کاملہ و آجلہ آتا فرما ہونے جتنے ازادار بیٹھے ہو تو سی سارے ڈال کے آمین آکھو دوسرا بار اللہ بندہ کوئی اور مذہب دا ہوئے اونا آمین آکھو دی اپنی قسمت اپنی مرضی دی گھر لے مالک اس ڈاڑے کے دورے ہر ازادار دی ہر علین ولی اللہ پڑن والے دی حسرت ہے محمد دی دی دروزہ سونا بنے ساری ان دعا ہون دی آخری دعا مالک اسی بارش رکھ دے ہو ہونے بیواری سامنگو دین در پیان سانو پر دی والے وارش دی زیارت نصیف فرما تو جو ہے لو ایک ایسی سلوات پڑھو جو عالم محمد دا خالق راجی ہو جاوی بلند آزنا سلوات امام حسین بادشاہ اس ویڈن میں اس نگری نواباتو شاد رکھن اجازت ہے میں سردہ ذکر پیش کر رہا ہوں چونکہ پہلا دن نے ٹائم تو تھوڑا مسئلہ بنیا اگر پچھے ہو جاندہ لیکن کبلا بھائی ساکیب صاحب جڑا اعلان کیتا ہے انساءاللہ اس اعلان دے تحت جناب حکم دی تعمیل ہوئے گی جے اتوار دی اجازت ہوئے جتنے علی بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو اجازت دین دے ہو جناب نوکری کرن دی سادی کے آل محمد اللہم صلی اللہ محمد سلوات سارے پڑھڑ ہوئے بادشاہ دی بار کیا چک بند آئے سردہ صاحب میں گل شروع کر دی تھی بندہ شیعہ ہوئے علی ان ولیو لپڑ دا ہوئے بولی نہ ہوئی نہیں سکتا تو اتھے آکے بھی جڑا چپ کر کے ٹرز ہو دیا پڑے مقدر تھی گل لے کیونکہ میں پہلے گل کی تھی نا بندہ باہر بھائے کہ بڑیاں گل نہ کر دا لیکن ذکر اچھ بھائے کہ جتنی وری زبانوں حرکت دینی لکھیا جانے سارے ذکر اچھ بولے تو جڑے آگے آکھیں دواما ذہنچ رکھنا تو تھوڑی دواما مالک قبول فرمائے شادی کے علی محمدی بارگچ ایک بندہ حاضر ہویا کیبلا چھوئے صاحب قدمہ تے ہاتھ لاکے دیں مولا میں بیکل لگا کیڑے کیڑے بندے دا دل لے کربلا جانتے تو کیڑے کیڑے بندے دا دل لے با میرا ویزا لیٹ ہو گئے قدمہ تے ہاتھ لاکے دیں مولا میں سنے کربلا جانت نل گناہ ماف ہو جانتے ایک مری گا لی یاد رکھنا اللہ نے ذکر اچھ بولن وستہ اتا کی تھی بندہ گھر پانی مانگ لیندہ روٹی مانگ لیندہ لیکن ایتھ بھائی جتنا بولنا جانتے میں پہلے آکھے لکھے جانے قدمہ تے ہاتھ لاکے دیں مولا میں سنے کربلا فیصلہ تجھے آپ کرنا ہے گل میں کرنے یہ بڑا مطمئن کل ہوتا اپنا اپنا حصہ ہوندہ ہے قدمہ تے ہاتھ لاکے دیں مولا میں سنے کربلا جانت نل گناہ ماف ہو جانتے ہیں علم دی قسمیں معصوم اس بندے دے پاس ایک کیا دن تو غلط سنے جیڑے بندے پریشانوں کے سردار سام میں نویں جو اندے پہنے لو میں نتیجہ تا کان لگا سر چانا قدمہ تے ہاتھ لاکے دیں مولا میں سنے پھر سنو میں سنے کربلا جانت نل گناہ ماف ہو جانتے ہیں مولا فرمایا تو غلط سنے آدھے مولا میں بھی سوچے توجہ بھائی آدھے مولا میں بھی سوچے جیڑے علمہ لے دن اوکر بیٹھے ہو ہاتھ بلند کرن البخت بلند ہوں دے قدمہ تے ہاتھ لاکے دیں مولا میں بھی سوچے ایک سفر کرن نل گناہ کی میں ماف ہو جانتے ہیں جیڑے شیعہ بیٹھے ہو علم دی قسمیں معصوم مسکرائن اس بندے دے پاس اوے کیا دن جاہل انسان کربلا جانت نل نہیں کربلا سوچن نل گناہ ماف ہو جانتے ہیں ساباش ساباش اللہ دے جہانتے ہاتھ پیسے دا مہتاز بہت شکریہ امام حسین بادشاہ دن وزدہ رکھے میرا دل چاندہ ہے آج دی نوکری دا آغاز سرکار محمد مصطفیٰ بما ینتکن الحوادہ مزدہک نبی اللہ دی مردی تو بغیر نتک نا حلامن اللہ نبی پاک حسنین دا پاک نانا کالی کملی والا محمد تسرکار دی شان تو میں ذکر دا آغاز کرو نات سنو دے ہو جی سارے دے دلے نا سنو بندے آدھن شیعہ محمد مصطفیٰ دی نات نہیں پڑھ دے سردار صاحب کی بلا میں ممبر تکلو کے چودان چودان دا ممبر اے قرآن تا میرا ہاتھ ہے ممبر تکلو کے میں پیادا سادن چنگی نات ہوں دی کنن ساد دین دے ہو جی جی تسی چپ کر گئے تو واقعی ہو ناکڑا ہے با پین انہوں دی کوئی نہیں بیکنا سر جانا جی سانو واقعی ہو نات نہیں ہوں دی چلے ایک مثال سنو سلام اس پر جس کے گھر نہ بوری تھی اے ڈا بندہ کھر جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا سلام اس پر جس کے گھر نہ آٹھا تھا نہ دانا تھا اور نوز بللہ اس محمد نو غریب بنا سڑی جی تا بولے تا قرآن بن دے بندہ شیعہ ہوئے چپ کر دیو دے اپنے مقدر دی گلے اس محمد نو غریب بنائی جی تے سوچے تا قرآن بن دے جی توں پتے ہیں نا محمد غریب ہے چودہ دا نوکران چودہ دا ذاکران جب ماتمی تھوڑتا بھی دارا ایک بات کر کے جا رہے ہیں ہون ازدار ماتمی چھپ کر جاوے پھر ارمان لگ رہے ہیں مہر علی زبان نے پہلے آکے جب چودہ دا ذکریت بول دیئے جب بندان دے نا محمد غریب ہے یہ نا تمڑ دیں آتر نا گل پہ کر دا خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو کیا بات ہے بھائی کیا بھول دے سونے لگ دے مالک تھوڑے جنگی در آج فرماوے جب تسوی نا بولو تو جنگی چاہے کھا دی ہوں دی ہوں ازمیں نہیں ہوں دی ایک سلوات پڑھ لو ادھر آمان خطبہ سنو آواز تھوڑی جی کھولنا ایسی سلوات پڑھو اور میں نے بتا لگے سارے سلوات پڑھ دے بھائیں سارے سلوات پڑھو رہے ہیں احمد صلی اللہ محمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد شیطان اللہ راجی بسم اللہ اہراہم 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 الحمدللہ اہراہم اہراہم حبات المتقین و جنت للمواہ اہدین صلوات اہراہم 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 صلوات 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 سید الانبیاء مرسدین صلوات اسلام قبلہ چار میں سر پڑھ کے کوشش کردہ ماحول بنا جاوے اسلام جیڑا بندہ اس نیت سے آیا بھر مجلس خونن چلیں صبح صبح اٹھے بھی ہو موں بھی دھو کے آئے ہو کچھ بندے تنگی نہ لے آنے کسے بھلے پانی نہیں ہی ہوندہ تنگی نہ لائے ہو نا جی کچھ بندے تنگی نہ لائیں کچھ بندے خندہ پیشانی نہ لائیں لو اس سے وجہ تو آئے نا بھر جا کے کچھ لے کے آئی انجی کہلے پھر بھی بندہ ہی تھے آگے نہ بولے تو اپنے مقدر دیگا لے اسلام میں کیا ہے اجالہ حسین گرتے ہوئے علم کو سمھالا حسین صاحب آج جلے بول سکتے بھائی حسین دنوں کرنا لگا لے اسلام میں کیا ہے اجالہ حسین حسین نے گرتے ہوئے علم کو سمھالا حسین نے اور چڑھ کے سنا کی نوک پہ ساکب خدا گوا مو کر دیا یزید کا کالا حسین حسین مردہ بات دشمنان محمد 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 دنیا دنیا ترین کے کار بکھرے ہوگے لیکن بہت چھوٹا ذاکرہ آج ممبر تے گل پہ کردہ مجھے حکیر نہ سمجھے حوص کے کارندے میرے مزاج میں گھر جیدہ دل لے ہو جائے دل تھوڑا نہیں کریدہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ اچھا انہینا پڑی تو خیلات دنیا سردار صاحب کی بلا سرکار محمد مصطفی بار گئے سردہ کی تا میں کہ مالک دن رہ دعا مگ دن سنا آئے آپ ہر شک گھر تو شریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ گئے یا رسول اللہ حزن کی ہو میرے گھر میں کہ سرکار دعا مگ دن تُسے کیوں نہیں آن دے اچھا محمد جیرا جواب دتے کالی کملی والا محمد مٹھا مدنی سرکار محمد مصطفی جیرا جواب دتے سناؤ میں کہ سرکار دعا مگ دن میں پہلے آ بندہ علی ولی لپڑ دو پند بول نہ ہو نہیں سکتا کدمت ہاتھ تخیئے دنیا میں کہ بادشاہ یہ دعا مگ دن سرکار فرما ہم ہاتھ ساڑھ نوک کرے ایک عمل ایسا اگر کر لان اینا نو آمد دی لوڑ بن نل میں نو بلا وڑ دے میں آمانگا ہون سونے لگ دے بھائی ہاتھ بلندو ایک قرآن پڑو حیدری دو جنارہ حیدری تری جنارہ حیدری چوتھ نارہ حیدری پنج بنارہ زمین دیتا قرآن علی والا بولے حیدری میں کہ سرکار کیا بات قرآن دی قسم دل راضی ہوگئے بھائی امام حسین بات سونے بس در رکھ سرکار دعاوں مگ دیں تسی کیوں نہیں آن سرکار فرمایا ہم مات سرکار کریں ایک عمل ایسے اگر کر لون اینا آمان دی لوڑ کوئی نہیں میں آپ پہ نہ دی گھر آج سا میں کہ بات شامل کر سرکار فرمایا دن کسے ترتی بنل میں نو بلا ون تے میں آو آگا کسے ترتی بنل میں نو بلا ون تے میں آو آگا او کسے ترتی بنل میں نو بلا ون تے میں آو آگا میرے شبیر دی مجلس کرا ون تے میں آو آگا بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی جی وزدر رہو کسے ترتی بنل میں نو زاکر دا حوصل ہون دا صبح صبح ناشتہ نامی کرتے ممبر تے آکن زور لائے جن میرے پیران دی دعا میرے سردار صاحب دی دعا مال زندگی جراز فرم سرکار راضی ہو کسے ترتی بنل میں نو بلا من تے بولو بولو اور تھوڑی عادت پہو بولا من تے سارے بولو بولا من تے میرے شب بیردی مجلس کر من تے سرکار دی بار گا شرد کی تا میں کے بعد سرکار مسکرائے آدھر انہوں پیغام دے دے میں کے بعد سرکار مسکرائے فرمین دے میری زندگی تسر مایا میری تھی تہائے آدھر بشم تے پاور تے میعا زندہ بادر جوا بھائی جائیں دی ماں دو دنہ دی پڑھ بلائے بول سکتا شاہ باز بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی مالک زندگی تراز فرما وے پاک سیدہ آباد رکھن کی بلا ہون اتھ امتحان مجمد سکتا کیا دن علی نلو رہ جس دا میرا کج نہیں لگ دا شاباز اللہ دے جہاں تے ہاتھ کی زیادہ بہت مربانی ہنگل بہت مربانی حسن بہت شکریہ چوئی سرکار مسکرائیں ممبر تے میرا ہاتھ تے ملک جمج میں کھڑے اگر تے تے قرآن دے قسم ارمان لگنے جی ماں تمہیں بیٹھ مولا میں پڑھ دا بھے دو ڈی ویلائیت بندہ نہ بولے تُزھی جانتے بندہ جانے مات میسر جانتگال گری آگ سرکار فرمار بہت مربانی سارا سال دعا مگنہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چرہ آگئی یا رسول اللہ میں کہا سرکار جدو تسی نہیں آن دے تا پھر تھگ کہ مدینہ آ جانے بادشاہی تو کوئی نہیں مدینہ آ جانے میں کہا سرکار ایوی رولا مکھا دے ہو حالک تھوڑے گلت جائے تسی مربانی کرو ایوی رولا مکھا دے سرکار فرمایا لو ایس شیرتے بندہ کبلہ ماتمی ہووے غازی دنوں کروئے او نہ بولے قرآن دی قسمیں ارمان لگڑا ہے جیلے ماتمی بیٹھو جیلے جیندے جاگ دے بیٹھو میں کہا سرکار جدو تسی نہیں آن دے پھر آپ ویزے لوا کے مدینہ آ جانے وکڑا ملے او کھا کھا او 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 بلائیں یا بلائیں بلائیں بہت جائے تھے بہت سنو سن کے جا جو میں نوں بڑا بڑا شیر بڑھ لگا میرے پاس اب ایک کی کبلہ میں کہا سرکار سارا سال گھبرات نہیں گئے جیلے سارا سال دعا ہوں مگدن تسی نہیں آن دے جیلے نہیں آن دے ویزے لوا کے مدینہ آ جانے میں کہا بات سے رولا مکا دے ہو سرکار مسکر آئیں میرے پاس ایک کیا دیں مدینہ آڈ دیئے نا نوپے رلوڈ کوئی نہیں ہے فقط اگوار رئے کربل نو جاوڑ دے میاوہ باڑی خیر ہوئے بھائی بہت مہربانی کیا بات ہے کبلہ جیو پہ بہت شکریہ بھائی جانے بہت مہربانی کبلہ بسم اللہ قرآن امام حسین بادشاہ تو انہوں وزدہ رکھن کسیدہ میرا دل چاندہ ہے چونکہ آج مختصر جو آپ پڑھنے میں کبلہ دا بھی حکم ہے کہ پوری نوکری ہو پوری نوکری ہو جائے جی میں تو اسے حکم کر دے اچھا بات بسم اللہ لوگے چھاڑ دے اون میرا کام ہے مالک توڑی زندگی در آسور مہابے میرا دل چاندہ ہے پھر کسیدہ تو انہوں پنجابی زبان دا اپچے غدیر گزری ہے تو خمے غدیر دا کسیدہ چونکہ علی والے نماز میں پھر تسینا بولو تیر مان کیونکہ بات بھی لائد دیئے کوئی اور گل ہوئے تو اور گل لیکن ارجر علی دے نوکر بیٹھے ہو ساری جنگی ہوگی تو انہوں لنگر کر دے ہیں کدہ کھان دے رہے ہو آمی جب سنا تو کدہ کھان دے رہے ہو دس سو یار گوہ سپے علی دے پترہ نا کھان دے رہے ہو پڑا کسیدہ اے چار مصرے پڑھ کے توڑا مزاج اسلام کو ملا ہے سہارا غدیر میں بہت شکریہ جب سکتے ہو بہت مہربانی اسلام کو ملا ہے سہارا غدیر میں سب کو ملا ولا کا بولو کنارہ سب کو ملا ولا کا کنارہ غدیر میں اور آگا میرے رسول نے اللہ کے ہاتھ سے ہر دشمن علی کو ہمارا غدیر میں بہت مربانی انتہائی شکریہ کسیدہ پڑھا تھی غدیر ایک سلوات پڑھو غدیر علی مرحبا مرتضی مرحبا مرتضی مرحبا مرتضی مرحبا مرتضی جیدے جیندے جاگدے بیٹھے ہو فیصلہ کردے ہو جی پڑھا کسیدہ مرحبا مرتضی 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 سوال کرو حمد حسین دادا کینے بار بار پیادے مرحبا مرتضا کیس گل کی تیئے مرحبا مرتضا مرحبا غبیر دامیدان پلانے یا دمیمبر کہ قبلہ صاحب پلانے یا نو کہ نبی مگائیویوں نبندے یا دیان دینہ دیبارے پا کئی وینہ نس جانے مرحبا مرتضا اے میدان خومی چھاک شبنوں مصطفیٰ مرحبا مرتضا شاباز 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 بہت مربانی ہاتھ بلند پلو قرآن پڑھو حیدلی بہت مربانی بہت مربانی سوال اکھا جی ہے نمجمہ زیرو میٹر ہا جی تازے تازے ہا جی سرکار ویردہ ہاتھ بلند کیتا سردار تھا بھیک اشارہ کر لگا اون گوائی ولایت دیئے سرکار ویردہ ہاتھ بلند کیتا قبلہ صرف ہاتھ بلند کیتا اجا اعلان نہیں کیتا ایک لمبے جکہ دا بندہ سیانہ بستہ اشارہ ہی کافی ہوں تھوڑے ہاں نہ کر دے بہا کرو ایک لمبے جکہ دا بندہ سرکار ویردہ ہاتھ بلند کیتا اجازت ہے سرکار جری گل کیتا سنوہاں میں پہلے آکے بات علی دنو کرنا بولے جلے مات میں بیٹھے ہو سار جنہ سرکار مسکرائن جو سنا نائمیں جس دم اللہ ہمیں اس دم اللہ علی رجوہ زندہ بات اے تیری جو تینوں سلا میں بھائی بات تمہیں مالک زندگی جلال فرماوے ہاتھ بلند ہوئے قرآن پڑھو ہائی داری سرکار مسکرائن انہ لوگاں دے بات ریکھ کے پیادر جو سنا جس جمعہ جو سنا نائمیں تو جو یا لے وہ فیصلہ کرتے بھی آئی نبیہ کیا حاج یا نو آ آ آ آ آ چھوڑ کے حیدر نو نہ ہون اللہ تو جدہ مرحبا ساباز ساباز بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی چھوڑ کے حیدر نو لطف آیا جی تبیہ تر و تازہ ہوئیے چھوڑ کے حیدر نو نہ ہونا اللہ تو جدہ لو ذات کی داری پہلا جیرے تھے آوے دوجہ اچھے جانا چاہیدہ ہے اس تو بلند ہونا چاہیدہ نا فیصلہ تو سی آپ کرنا ہے نتیجہ دیواز ہے تھوانی جنہیں ماں تمہیں بیٹھے ہو تو دینی کردہ نبیہ لوگاں دے بات لے کے بیاندنے اے ولایت علی حج دے آرکان میں چھے اے دسا یا نبی خمد میں دان میں چھے اے ولایت علی حج دے اے لیند فیصلہ کریدن واللد وستو اے لایت علی حج دے آرکان میں چھے آباج علی دے ولایت حج ہونا نہیں اے مجھا رہے میری کام بھائی اے مجھا رہے میری کام بھائی ایک اور قصیدہ پڑا تو میرا دل چاندہ ہے کہ قبلہ قصیدہ پنجابی تھوڑا مزاج ایسا ہے تو میرا دل چاندہ ہے کہ قصیدہ میں تونوں سناوا محمد مصطفیٰ دی سچی تے اکلوتی دی دی شام پاک سیدہ پاک سیدہ پاک سیدہ دی شام چاندہ کسیدہ سناوا سا رہی بھائی ساری دنیا تو آلہ ہے گائے بطول دا ساری دنیا زندہ بہر جگا زندہ بہر جگا ہاتھ بولان گرو کران بڑھو حیدری دو جنارہ حیدری دی جنارہ حیدری چو تھنارہ حیدری بنی منارہ حیدری ساری دنیا تو اللہ ہے گئے پتن دا 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 ساری دنیا تو دنیا تو اللہ ہے گئے بطول دا ساری دنیا تو اللہ ہے گئے بطول دا جس تے رکھ دا ہے سرور او در بطول دا زندہ بات زندہ بات اللہ دے جہان تے ہاتھ کی جنہا مہتاز نہ ہوئے کیا بات ہے بھائی مالک جنہاں کی جنہاں سرماوے ساری دنیا تو اللہ ہے گھر بولو ہنجنی بھائی ہے گھر سارا پنڈال بولے ہے گھر بطول دا میز آج فٹ ہوئے جناب دا جتے رکھ دا ہے سرور او در کون سیدہ حسین بادشیدی پاک تیز تولی امہ فیصلہ تو آپ کرنا ہے بندہ جیہا ہوئے بولے نہ ہوئے نہیں سکتا فیصلہ آپ کریں کون سیدہ حسین بادشیدی پاک تیز تولی امہ کسان کے ززد دیمال کے مات میں زرجرد گل گریا گر جس دے گھر دیاں پکیاں روٹیاں عرشہ ہوتے گئی haben جس دے گھر دیاں پکیاں روٹیاں عرشہ ہوتے گئی haben جو یہ علیہ وہ دعا کر دے جس دے گھر دیاں پکیاں روٹیاں عرشہ ہوتے گئی بدلے نہ روتیاں دے آیا تھا نازل تھیاں ساری دنیا ایک خاندی ہی لنگر پتول دا پاکیاں روٹیاں ہر چاہتے گئیں بدلے نہ روٹیاں دے آیا تا نازل تھیاں ساری دنیا ایک خاندی ہی لنگر پتول دا ایک خاندی ہی لنگر پتول دا ایک خاندی ہی لنگر پتول دا ساری دنیا کان سیدہ توی نہیں کردہ ایک خاندی ہی لنگرن خالد کر رہے ہیں ایک خاندی ہی لنگر پتول دا چواراں دنیا ایک خاندی ہی لنگر پتول دا ہاں 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 ایک خاندی ہی لنگر پتول دا قرآن ساکی بحض و رب دول دا بس آؤ نا نرو لویے بابا جی جنیاں سکے بیرادی لاشتو اینج لنگ گئی آجی میں مصافر لنگ دے اجڑے یامنہ جڑے شیعہ بیٹھے ہوئے گل کر جاوہاں اگر پڑھا 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 نصیب اپنی مرضی ہار بندے دی اج دن کی سزا کردے موتاج نہیں ہوندے ماتزم جو فلانا پڑھے تینج ہو جاوے فلانا پڑھے تینج ہو جاوے جڑے عبادت کرنا ہے کوشش کریں بابا جی رات نو چند چڑے ہر ازادار بکھے نا چند بولو بھائی آو تو نا دسا ہے اس چند نچ شبیر دگار دکیڑا نقصانا آدھا پیاؤ اس چند وچ شمار تمہ چمارے بندہ شیعہ ہوئے ہائے نہ کریں کوشش کریں مہرم ہے بھائی تیرے شیعہ بیٹھے ہو آدھا پیاؤ اس چند وچ شمار تمہ چمارے تیرے شبیر دکا ہم سندی گھوں اس چند وچ وین بطول کی تے آیا زلزلہ کبر نبی گھوں جی کرا جی کرا دیرے کرا لگ دفاگ گا لگ دفاگ گا امس جن وچ شمار تمہ چمارے تیرے شبیر دکا ہم سندی کو باؤ جی علم دکا سمین اچ جن وچ بطول کی تے آیا زلزلہ کبر نبی گھوں اس جنوی چوین بطول کی تے آیا زلزلا قبر تیرے شیعہ بیٹھے اور بلی سطر پڑا ایس جنوی چوین بطول کی تے آیا بابا بابا جی سیدو تھوڑا نوقا ساداتو تھوڑا من صر میں کیونکھا تھوڑا پتر میںrei جو اجازت دیو ایک وین میںъھ بذرگاندھا یاد آگے اجازت دیو جیدے شیعہ بیٹھے ہو سارے جیدے رون دینیت پہیو اجازت دیو تے اخوین کر چھوڑا جی آدھا پیاں ہم راز امام بھیراوانی ہم راز امام بھیراوانی تے آنکھے دامن پکار بھیرا دا بی بیا دیئے کیوئے ویچ دربار دے تورڑے واتے کو تنہا پیو سگر بابا میں لگ دفاک کا آدھا پیاں ہم راز امام بھیراوانی تے آنکھے دامن پکڑ بھیرا دا شبیر دے گلج بھائی پاکی دے حسین کیوئے ویچ دربار دے تورڑے واتے کو تنہا پیو سگر بی بی آدھئے کی ویچ دربار دے ٹورڈے واتے کن سنہا پیو سگر اگلی گا لوگ کی اجنے ماں تمہیں بیٹھے ہو صدقے ناما بھائی او بی بی آدھئے کیری امت دے میں وہ اتبار کرا چڑے کھا گیا آکھ زہرادا علید دھیرو کے آدھ حسین کیوں جو مردیا توڑی ریاہات پاسے تھے میری زخمی مازا سباہناللہ بھائی محمد دیدی توڑھتے نازی ہوئے عبادتاً ایک تو دو جملے طالبہ دعا میرے حصہ میں نے مل گیا بڑی روحانیت ہے مجلس پاک اچھ اٹھاویزل آج مومنم آئی دا پتر مر گیا جیڑے ادب سوڑکے رواندی ہو سخت کدھی پڑے آئی نہیں مومنم آئی دا پتر مر گیا بھائی جن بڑا روئی چوئے صاحب کی بلا مو کان جلیاں جیدو چڑے ہیں نا چان مو حرم دا چی ادھی آئے نکھل سے انجھ آئے کریں حسین دی رولی ہوئی دی تیری دعا تے مو حرم دا اور جو ادب مومنو چڑے ہیں نا چان مو حرم دا پتر دی کبر دے پاسے ویکیا دی ہون میں نم آف کریں ہون تے نہیں رو سکت دی ہون اوزن روزا جیس نو سگیاں بہنا نہیں رو سکت دی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ دیالی ہی دی رازی ہوئے کمار کرونیا کرو پابندی کوئی نہیں توڑتے مجبور آئی تے لہرہ دی دی اڑتے نہیں رو سکت دی ہونو سنو روزا جیس نو سگیاں بہنا نہیں رو سگیاں کیولا پتر دی پھوڑی چاہیے ساں بطول دے پتر دی پھوڑی بھائیسا گلیاں کوچیں مزارہ چاہیے ساں تیری کربلا دے میدان اچکلیاں کسن دے بڑے ارمان حسین تیری بہنی دی چادر دے وڈے ارمان حسین تیری عباس دے بازوں دے وڈے ارمان حسین تیری اکبر دی برچی دے وڈے ارمان او بندہ شیعہ ہوئے دی آئی نہ نکلے ہوئی نہیں سکدا میں نے علم دی قسمے جو اگل نہ کر دی پہی ہے نا وین کر دی رہی ہے محرم دی دس دن چڑے یا گیارا محرم دا دن ہونا شیعہ جڑے ہو سرچانا چڑے یا گیارا محرم دا دن ہونا یہ پتر دی قبر تھے کیبلا ڈٹھا کیا سی کالی برکیہ لی بی بی جیڈی ایس دی پتر دی قبر تبے کے ویند تکر دی اے تو موڑے تو اللہ کیا دی بی 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 تو سکانو بی بی میرے پتر دی قبر ہے بی بی تو سکبر بول گئے ہو اے میرے پتر دی قبر ہے او ماتمیوں میں نے قرآن دی کا سمیں اوزولے حسین دی ماہ دی یہ توہتے نا آکھ میں بول گئی ہیں اگے میں نے مسلمان دربار چاکھا کیبلا براہ ویند ہے دربار بی بی آ دیئے تو دا دیارے میرے پتر نرون دی رہی میں دا دیارے تیرے پتر واپس مدینہ لوٹ کے آئے نہ پھر حسین یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو کیبلا نیڑے ہو جا ہوا ایک ویند تطال پہ دوا بی رہا ویند ہے دربار بین ونجن نہیں دین دی جڑے زاکری سن دیو بی رہا ویند ہے دربار بین ونجن نہیں دین دی اکبر اگے ودن داڑی چمکیادی اکبر بے شک کائنات نالو پیار ہے حسین میرے بہو پیار کاسی مکے ودن میں پہلے آکے کیا 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 دنا مسائبے تیرا دل روئے جڑے ماتمی بیٹے ہو بھائی کاسی مکے ودن دیکھ کیا دی بے شک میرے موہدی نشانی ہے حسین دربار نی منجن دین دی علم دی قسمیں آنفی آگے ودن دیکھ کیا دی بے شک باب علی دی شوجات رکھ دیں حسین دربار نی منجن دین دی یہ جڑے چیئے بیٹے ہو فیصلہ تسی آپ کرنے ہائی انج کریں شام دی تھکی ہو جسین راضی ہو جاوے میں نے ذکر دی عزت دی قسمیں جڑا کیتنا بے شک باب علی دی شوجات رکھ دیں حسین دربار نی منجن دین دی بین دے پاس دے کے حسین بات ساتھ دیں بین زینب یہ مدینہ میرے قتل دی جانے میرے قتل دی جاتے نا کربلا یہ مدینہ میرے قتل دی جانے بھائی جن ڈھر گئی ہے بھی راد گل جبائی پاکے دی حسین دسنا اے اوئی مدینہ جتے میری ماں دا پہلو زخمی ہو جائے اے اوئی لوگ انجنہ میرے باب علی نوزرم ماری اے اوئی لوگ انجنہ حسن دے جناز اشتیر مارے صدق جامع بھائی تری ہائی نکل گئی اچھا بہن تے بیناوان روندیاں ڈٹھ ہیں جنہیں مسائف دیاشک لوگ بیٹھے ہو اے روندیاں یامن بہن تے بیناوان سردار صاحب کی بھائی روندیاں ڈٹھ ہیں لبابا خاتون فضل دی ماں کی بھائی دوڑ کے اس مقام تے ای جتے علمالہ سردار سینے تے فضل لٹا کے پیار پہ کریں دا لبابا کے مٹی تبہ گی رونا شروع کی تھا زندگی جناز ہوئے لکی رچکنیاں شروع کی تھے ابباس دی دید پہی فضل نوے میں سینے تو ہٹا ہے ابباس تڑپ کے اٹھن ڈیک کے لبابا تینوں کہیں روائے روکے آدھی غازی نا پوچھ میں نو تین روائے آدھی پیوز تے پترہ نو پیار یاد ہے بہنڈ تے بیرا رونے پہنڈ بجرے علمالے دن اوکر بیٹھے ہو ہونہ آئے کرے میں نو علم دی کزمیں علمالہ لبابا دی علمالہ سردار اتنے جلال نا لٹھے جو میں فضل ہاتھا دے جلے علمالہ ایمیں آئے فیضل آپ کریم بہی رجوئے دے موامنا علمالہ ایج جائے جو میں جھیک در پانی آنڈ ہے اور فیضلہ کر کے دس ہی جڑی آؤنا محمد اکبر دے وجدے آن خسین در بار نی مجر نہیں دی دور ہواں دے علمالہ لٹھاس خسین دے گلج بھائی 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 تو رپن در بار آلے پاسے آخری بہنتے آگیاں تو رپن در بار آلے پاسے کی بھلا اشارہ زہنے چھ رہے جڑے ماں تمہیں بیٹھے ہو اے میرے سر تے قرآن ہے بابا جی باوضو چودہ اندھ ممبر تکھلو تھا میری زاکری چھتو وڈہ جملہ ہی کوئی میری زاکری نہیں میری زاکری چھتو وڈہ جملہ کوئی گلزیں اچھ رکھی اگئے گے حزین مولا پچھے پچھے عباز مولا بھائی 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 زیر میں نے ذکر دی عزت دی قزمیں اے میں ٹردے پر نا آگے پچھے عباز پہ ٹردے آگے شبیر پہ ٹردے کانڈ پی چمو آلا کے عدن عباز میں کسے پتر بھیرا بطری جنو نال لے کے جیڑے ماتمی بیٹھے ہو ماتمی دی آئی نکلزی میں پہلے یوں کہ یارہ زمجی میرا اے جبیر مولا اے عباس کانٹ پی جنو مولا ہے ناظرین عباس یاد رکھے میں کسے پتر بھیرا بطری جنو نال لے کے دربار نہیں ونجھنا چاندہ جیڑے علمالے دناؤکر بیٹھے ہو تری وفات و صدقے جدوا کے نا کسے بھیرا پتر بطری جنو نال لے کے دربار نہیں ونجھنا چاندہ علم دی قسمیں قدمہ مولا میں کوئی تیرا مولا میں کوئی تیرا مولا میں کوئی تیرا بھیرا میں تو تیرا نوکر مولا فرمائے عباس میں تیری وفات تیرا دیا ورنہ زمانہ تا جاندہ نا تو ہی علی دا پتر میں بھی علی دا پتر مولا ابباس دیکھ اور گل کر جاما جڑے علمالے دناؤکر بیٹھے ہو آخری وینڈ تا جانے گی آئی لی سرکار ابباس دیکھ مولا جدو تسی دربار جا سن تو انہو کرسی دے سن ساری کائنات دے سامنے ساری دنیا دے سامنے ساری لوگا دے سامنے تسی کرسی تبینے میں مٹی تبینے تھوڑی نالائن صاف کر سا پھرتا زمانہ لنہ پتر لگ جائے گا جیڑا کرسی تبینے سردار ہے جیڑا مٹی تبینے چھائیو نوکر ہے صدقے جاؤں بھائی یالیہ راضی ہو یالیہ راضی ہو یالیہ اینجی وین کردہ آتے مکاندے بھائی دینے علیہ دینے تھوڑی تبینے راضی ہونا آخری وین تے آگیا ٹرپن در باہر علے پاس اچھا باس ایک گل یاد رکھے اگر میں ضرورت ہوئی تے میں نعرے تکبیر بلند کرے ساں تو اندر آجا جیڑا بندہ تیاری تنی روندہ بیشک جنازے ہیں تے نہ روکتے اے ویڑے چو علیہ دی دی دہ قدم نہیں علیہ دینے دینے جنازے نکلے اللہ فرمایا کھڑ جا ابباس دروازے ابباس دروازے تھے کھڑ گے کبلا شبیر مولا اندر داخلہ کرسی دیتی نے جیڑے شیعہ بیٹھے پہلا پہلا مین کردے شبیر نے کرسی دیتی سید کرسی تے بیگین خبے پاس ہوئی بغیرت بول کے آدھے شبیر یا بیدکار یا وطن چھوڑ او جڑے حل کے دے مات میں بیٹھو زینب دویر کرزی دڑ دی آیا اکل مار کے آدھے کمی نہ شرمکار میری ماں دانا بطولے توں کمینی ماں دو پر اتنے تائیگ بیگر دیکھ یا دے شبیر کلائے شبینو کتل گار دے ہو جیڑے حل کے دے مات میں بیٹھو زینب دویر کرزی دڑ دیا ہے اکل مار کے آدھے اللہ ہو اکبار او جوان بدرگو منبر دیزا جیوی علی خیبر دا دروازہ توڑے ہی میں اباؤں دا ہاتھ دروازے تھی آئے اندر آگیا تھے زہرات اللہ اللہ دینا تیرے زاکے دی جرتے جڑا میرے جینے تیرے قتل دے منصوبے اللہ مان اللہ مان بھائی دی علی دی راضی بھائی کہیں دی جرتے میرے جینے تیرے قتل دے منصوبے بڑاوے میرے مولا اباؤں دے شینے تھے ہاتھ رکے دیکھ کے آدھے نگازی جنگ نہیں لڑ دی جی جنگ لڑنی ہوئے آساڈی مہادر بارچوں خالی واپس نہ ولیا جی جنگ لڑنی ہوئے آساڈ باپ علی نو مسجد میرا بیچ زرب نہ لگیا گازی جنگ نہیں لڑ دی جنے الوالے دے نوکر بیٹھو اے جہای کرے شام دی تھکی ہوئی سہر زادی ہو جاؤے میرے مولا اباؤں دے چیرے دیتے وہ ڈٹھن جو گازی نہیں رکتا میرے مولا گازی دے پاس دیکھ کے آدھا گازی رک دائیں یا سکینہ نو بلاوا اور میرے بردی ذاتی قسمیں سکینہ دے نام آئے علمالہ سردار قدمات جھان پیا ہے عقل مار کیا تھے زہرہ دلالہ اللہ دنا تے دعا مانگ شاء اللہ نوکر نموتہ ونجے میری زندگی چیرے دربار نہ جاؤے یلیزی راضی ہوئے بھائی جانا ہر کوئی دربار چوں گھار گئے گازی گھار نے گیا گازی گھار نے گیا سیتہ کے قبر رسول تے متھ مار کے آدھے نانا جلدکار قبر چوں بہرا نانا میرے تے پابنیاں لگیاں نانا میں نوئند لگ دائے جو زینب نے شام بج رائے جڑے حل کے دے مات میں بیٹھو زکر دی عزت دی قسمیں سردار صاحب اس میں اڑتے آگیاں جاندے تے محمد دی زخمی دھی دی مہر لگی ہوئیے کوشش کریں متہ آلیا راضی ہوں دی ہوئے میں نے ممبر دی عزت دی قسمیں حسین فرمین سارے جوان گھر جو میں حسن دی قبر دا سلام کر رہاں میں نے ممبر دی عزت دی قسمیں بھیراو دی قبرتی آئے نا اکل مار کے آگنے آؤ میرا سکیب دی سکیم چکو سگیا ویر حسن دی قبر چواز آئے آؤ میرا کربلا دا مسافر ویر حسن آدے حسین کمین کیا ہو جا طلب کر دنی اللہ گوائے شپیر نے پیدا دی قبر نگل اللہ کیا دے تیڑے قاتل منگ دیل بیت میں تو تے آج نار کے شہر بھی جا لے موسیقی موسیقی